ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کون سا اسلام بہتر ہے یعنی اسلام کی کون سی صورت جو ہے وہ بہتر ہے تو آقا کریم نے جو جواب دیا سنیے فرمایا تو کھانا کھلائے اور سلام کرے اس کو جس کو جانتا ہے اور جس کو نہیں بھی جانتا حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں آدھا فکر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پینانا تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ اسلام ہے ایک اور حدیث میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی یہ کیفیت نہ ہو کہ وہ اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھے اور جو شخص پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کے ہمسائے بھوکے رہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ یہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا یعنی ایمان کی تکمیل نصیب نہیں ہوتی جب تک اپنے اطراف کے لوگوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھے تو ایمان کیا ہے ہماری جو سمجھ میں آیا ایمان وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے دکھیوں کا حال پوچھنا ہے مریضوں کی آیادت کرنا ہے بھوکوں کو کھانا کھیلانا ہے ننگوں کو لباس پہنانا ہے پیاسوں کو پانی پہلانا ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جلدہ شہنہو قیامت کے دن بنتے سے کہے گا ابن آدم میں بیمار ہوا تو میرا حال نہیں پوچھنے آیا میں بے لباس تھا تُو نے مجھے لباس نہیں دیا اور مجھے تُو نے کھانا نہیں کھلایا تو وہ بندہ حیرت سے کہے گا مالک تُو بیمار ہوتا ہے تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ فلاں بندہ بیمار تھا اگر تُو اس کا حال پوچھنے جاتا تو گویا تُو نے میری بیمار برسے کی میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تُو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو گویا تُو نے جو ہے وہ مجھے کھانا کھلایا ہوتا میرا فلاں بندہ برہنا تھا اور اس کے پاس لباس نہیں تھا اور اگر اس کو تُو نے لباس دے دیا ہوتا اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ہوتا تو گویا تُو نے یہ خیر کا عمل میرے لئے کیا ہوتا تو تجھے اس کا عجر اس کا صلح دیا جاتا اللہ تعالی جلل شانہو اپنے بندوں کو اپنے حقوق کے ادا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے نماز بھی پڑی جائے لیکن ہمسائیوں کا خیال بھی رکھا جائے ایک مندہ نمازیں پڑتا ہے لیکن ہمسائے بھوکے ہیں تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ میں آپ کے سامنے حضور کی صیرت کا ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس کو قطب سحا میں ذکر کیا گیا ہے اور وہ اس طرح کے آقا کریم تشریف لائے اور حضور نے وضو کیا تو حضور کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نگرنے دے رہے وہ وضو کا پانی غسالہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے کائنات کے اندر یوں کسی سے کسی نے محبت کی نہیں ہے جس طرح صحابہ نے میرے حضور سے کیے تو فرمایا کہ ما یحملوکم علا حاضر تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے آپ نے حکم تو نہیں دیا اس کا لیکن آپ کی محبت ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کی نفی نہیں کی لیکن ساتھ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول پھر اس سے محبت کرے وہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے تو اپنے ہمسائیوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے اور نماز بھی پڑھے یہ اسلام ہے ہم ادھورہ اسلام اختیار کرتے ہیں پورا اسلام اختیار نہیں کرتے نماز ہم پڑھیں گے ہر سال عمرہ بھی کریں گے حج پہ بھی جائیں گے لیکن ناب طول میں کمی کریں گے تو یہ پورا اسلام نہیں ہے پورا اسلام یہ ہے اپنی زندگی کے ہر انداز کو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اٹھانے ہو حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے جو اسلام لے کر آئے وہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہونا چاہیے روزارہ ٹھو dessus ٹھو ٹھ و zumindest ٹ ٹ ٹ ٹ